یہاں ہمیں s2-2s-35 دیا ہوا ہے جو کہ صفر کے برابر ہے اور ہمیں اس ایکویشن کو s کے لیے حل کرنا ہے تو بہت دنوں بعد ہمیں ایک quadratic equation vertex form میں نہیں دی ہوئی بلکہ standard شکل میں دی ہوئی ہے اب اس کو حل کرنے کے لیے ہم algebra کی مدد لے سکتے ہیں لیکن اس سے بھی آسان ایک طریقہ ہے کہ ہم اس ایکویشن کے بائیں طرف کو factor کر لیں یعنی مختلف اناثر میں بات لیں بلکل جیسے ہم نے binomials کی factoring سیکھی تھی بلکل ویسے چلیں پہلے اس کو grouping کی مدد سے حل کرتے ہیں اور پھر shortcut کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں گے grouping میں ہم بیچ کی term کو کچھ اس طرح دو اقدار میں توڑیں گے کہ ان دونوں اقدار کو جب ہم جمع کریں تو ہمیں یہ negative 2 مل جائے اور جب ان کو ہم آپس میں ضرب دیں تو ہمیں ایک ضرب negative 35 یعنی negative 35 مل جائے اب ان کا ضرب ہمیں negative میں تب ہی ملے گا جب ان میں سے کوئی ایک قدر negative ہوگی اور کوئی ایک positive ہوگی اچھا اب جب ان دونوں کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں تو ہمیں negative ملتا ہے یعنی ان میں سے جو بڑی قدر ہوگی اس کا sign negative ہوگا اب میرے دماغ میں ایک قدر negative 7 آ رہی ہے اور ایک قدر آ رہی ہے positive 5 ان کو آپس میں جمع کریں گے تو ہمیں negative 2 ملے گا اور جب ان کو ہم آپس میں ضرب دیں گے تو بھئی ہمارے پاس negative 35 آ جائے گا یعنی یہ دونوں اقدار واقعی ان دونوں شرائط پر پورا اثر رہی ہے تو اس پورے ایکسپریشن کو ہم s square جمع 5s minus 7s minus 35 کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں میں نے 5s ادھر رکھا ہے اور negative 7s ادھر رکھا ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک مشتر کا انصر موجود ہے اور ان دونوں کی میچ میں بھی مشتر کا انصر موجود ہے تو یہ ایک گروپ ہو جائے گا اور یہ دوسرا گروپ ہو جائے گا یہ دونوں s سے تقسیم ہو سکتے ہیں تو s ہمارا مشتر کا انصر ہے اس کو باہر نکال لیں گے اس کو s سے تقسیم کریں گے تو اندر s آ جائے گا اور اس کو s سے تقسیم کریں گے تو پیچھے 5 رہ جائے گا اچھا اب یہاں مشتر کا انصر negative 7 ہے کیونکہ یہ دونوں ہی negative 7 سے تقسیم ہو سکتے ہیں تو negative 7 کو ہم باہر نکال لیں گے اس کو negative 7 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں s مل جائے گا اور اس کو نیگٹیف ساتھ سے تقسیم کریں گے تو پیچھے پوزیٹیف پانچ رہ جائے گا اب یہ پوری چیز ایک گروپ بن گیا ہے اور یہ پوری چیز دوسرا گروپ بن گیا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو ایس جمع پانچ ایک مشتر کا انصر ہے تو اس کو ہم باہر نکال لیں گے اس کو ایس جمع پانچ سے تقسیم کریں گے تو پیچھے ایس رہ جائے گا اور اس کو ایس جمع پانچ سے تقسیم کریں گے تو پیچھے نیگٹیف ساتھ رہ جائے گا یوں ہم نے اس پوری چیز کو گروپنگ کی مدد سے فیکٹر کر لیا ہے لیکن ابھی تک یہ سوال مکمل طور پر حل نہیں ہوا بھئی اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایس کی کوئی ایسی قدر یا ایسی اقدار جاننے ہوں گی جن کو جب ہم اس ایکویزن میں ڈالیں تو ہمیں صفر مل جائے اب مان لیتے ہیں کہ یہ پوری ٹرم کوئی ایک قدر ہے اور یہ پوری ٹرم دوسری قدر ہے اب بات یہ ہے کہ کسی بھی دو اقدار کا ضرب صفر کے برابر تب ہی ہو سکتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک قدر صفر کے برابر ہو یا تو پھر دونوں ہی اقدار صفر کے برابر ہو تو اس صورتحال میں یا تو ایس جمع پانچ کو صفر کے برابر ہونا چاہیے یا تو ایس مائنس سات کو صفر کے برابر ہونا چاہیے یا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی صفر کے برابر ہو تو چلیں اس کو پھر حل کرتے ہیں اس ایکویںزن کو حل کرنے کے لیے ہم ایکویںزن کے دونوں حصوں سے 5 مائنس کردیں گے اور u s برابر آ جائے گا نیگٹیو 5 کے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایکویںزن کے دونوں طرف ساتھ جمع کردیں گے u s برابر آ جائے گا ساتھ کے تو بھائی ہمارے پاس s کے لیے دو دو اگدار آ چکی ہیں اور یہ دونوں ہی اگدار اس ایکویںزن پر پوری طرح اتر رہی ہوں گی تو یہ تو کام ہو گیا لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شورٹ کٹ بھی دیکھیں گے تو شورٹ کٹ پر آتے ہیں اب بھئی اگر ہمارے پاس دوسری ڈگری والی ٹرم کا کوئیفیشنٹ ایک کے برابر ہے تو ہمیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر بار ہم سیدھے یہاں سے یہاں تک آ سکتے ہیں چلیں اس بات کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو اگر ہم x جمع a ضرب x جمع b کو کھول لیں تو یہ برابر آ جاتا ہے x2 جمع a x جمع b x جمع a b کے اس کو مزید حل کریں گے تو ہمیں x2 جمع بھئی یہ دونوں ایک جیسی ڈگری اور ایک جیسی ویریابلز والی ٹرمز ہیں تو ہم ان کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا a جمع b ضرب x جمع a b تو یہاں ہمیں a جمع b دیکھ رہا ہے اور یہاں a ضرب b تو اس چیز کو جب ہم فیکٹر کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایکسپریشن مل جاتا ہے اور اس لئے اگر ہمارے پاس دوسری ڈگری والی ٹرم کے کوئیفیشنٹ ایک کے برابر ہے اور ہم a اور b کی اقدار معلوم کر چکے ہیں تو ہم بس فوراً اس چیز کو s جمع 5 ضرب x-7 کی صورت میں لاسکتے ہیں تو بھر یہ تھا ہمارا شورٹ کٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوال حل کر لیا ہے موسیقی موسیقی